آپ سب کا کہ آپ یہاں موجود ہیں میں آج خاص طور پر سندھ سوبے کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ شکر بزار ہیں اور سندھ کے عوام کے شکر بزار ہیں کہ انہوں نے بھاری اکسریت کے ساتھ سوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو شہرمن بلاول پرتو زرداری صاحب کے امیدواروں کو انہوں نے کامیاب کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی بلانے جا رہی ہے یہ الیکشن آسان نہیں تھے ہمیں کئی مشکلات ہوئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید سندھ کے اندر بڑی آسانی سے الیکشنز ہی آسانی سے الیکشنز نہیں تھی ان الیکشنز کے لیے ہم پات سال سے کام کر رہے تھے لوگ تو الیکشن کیمپین کرتے ہیں جب الیکشن آناؤنس ہوتی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر صوبہ سندھ میں جس دن پچھلی ہماری اسمبلی نے حلف اٹھایا تھا وہ دن تھا یارہ یا بارہ آگست بارہ آگست تھی بارہ آگست تو دوہزار اٹھارہ اس دن سے ہم نے اگلی الیکشنز کا کام شروع کر دیا تھا پانچ سال کی محنت تھی جس پہ صوبہ سندھ کے لوگوں کی خدمت کی چیمین بلاول گھٹو زرداری صاحب صدر آسف علی زرداری صاحب کی خاص ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور میرے ساتھ میری کابینہ کی بھی کچھ دوست موجود ہیں جو کچھلی کابینہ تھی ہماری اور ہم سب نے چاہے وہ فلڈز کا ٹائم ہو چاہے کووڈ کا زمانہ ہو اور خاص طور پر جب عمران خان کی سندھ دشمنی چل رہی تھی ایک وفاقی حکومت کی خصوص جس طریقے سے سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے رہے ہر مشکل میں اور وہی صلاح بلا ہے تو یہ آسان کام نہیں تھا پانچ سال کی محنت تھی باقی لوگ تو الیکشن کے لیے ڈیڑھ دو مہینے سے کام کر رہے گے دوسری جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کل ہماری سینٹرل ایکسیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا اجلاس ختم ہوا تو مجھے کسی نے کہا کہ کل جی ڈی اے نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس جی ڈی اے کی پریس کانفرنس کو میں نے پھر جا کے سنا میں اس کے بارے میں کچھ اپنے پیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو مجھے بہت افسوس ہوا پیل صاحب پگارہ جن کے لیے مجھے بہت زیادہ اعترام ہے میری سمجھے رشتدار بھی بڑھتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے والد صاحب بڑے پیل صاحب پگارہ مجھ سے بہت زیادہ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے اور پیل صاحب پگارہ ابھی پہنچ گا جو ہے راجہ سینگ وہ بھی بہت شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں پیل صاحب پگارہ کو جی ڈی اے نے استعمال کر دیا کر پیل صاحب پگارہ سے چیئمن بلاول بٹو زرداری صاحب کے ساتھ مثال اکٹیر کے دو سال دو دھائی سال پہلے دو سال پہلے ملقات ہوئی تھی تو جب ہم نے بات کی گئے تھے کسی اور ایک سوشل تازیت کی لے گئے تھے ان کے پاس تو جب لیڈرز ملتے ہیں سیاست کی بات ہو تھی تو پیل صاحب نے کہا بھئی میں سیاستی آدمی نہیں ہوں میرے سے سیاست کی بات نہیں کرو ایکریکلچر کی بات کرلو آج کل میں کھیتی باری کر رہا ہوں اور سیاست کی بات کرنی ہے تو میرے بھائی کے ساتھ کرو اب اس بھائی نے اور پوری جی ڈی کی جماعت نے پیل صاحب کو جھوٹ بتا بتا کے سامنے کھڑا کر دیا اور انہیں خراب کیا تو میں پیل صاحب کہتا ہوں کہ پوری حقیقتیں پتہ کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا شروعات ہی انہوں نے کی انہوں نے اس نیس سو ستر کی بات کی اٹھاسی کی بات کی ستر میں شہید زرفکار علی بھٹو کا دوفان تھا ہم سب کو پتا ہے اٹھاسی میں پیل صاحب پاگارہ اس وقت سٹنگ پیل صاحب پاگارہ شاہ مردان شاہ مروم وہ خود الیکشن لڑے تھے باہت ہے کہ پیل صاحب سٹنگ الیکشن لڑے ہو اور پوری طریقے سے ہارے تھے اٹھاسی میں جو اٹھاسی کی ذکر کر رہے ہیں اس دفعے جو الیکشن ہوئے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پیل صاحب نے کہا میں سب سے پہلے تو پیل صاحب مہتر ہے مجھ سے پونگا اپنے دوست بدل لیں مجھے میرے ایک دوست نے تین مہینے پہلے کہا کہ آپ کے سامنے زیرو لکھا ہے کہ ایسے دوست رکھتے کیوں جو آپ کو یہ بتائیں کہ زیرو رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے اور پھر بھی ابھی دوست کہہ رہے ہیں ان کو تو دوست بدلنے اپنے میرے خیال ہے یہ آپ کے مخلص دوست نہیں ہے آپ مخلص دوستوں کے ساتھ کام کریں اور انہوں نے کہا کہ جی کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی سارا سویپ کریں پیپلز پارٹی نے جیسے میں نے کہا پانچ سال محنت کی ہے ایک ایک سیٹ کا حساب دینے کے لئے تیار ہے کہ کیسے ہم نے جیتی ہے ہمارے خلاف پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی جو جس طریقے سے انہوں نے الیکشن لڑا میرے لیے بڑا آسانتا الیکشن میرے اپوننٹ کا شاید آپ کو نام بھی نہیں پتا ہو ادھر سارے آپ ہیں ادھر ناصر شاہ کے سلام کون کھڑا ہوا تھا کسی کو نام آتا ہے شرجیل میمن کے ساتھ کون کھڑا ہوا تھا کسی کو نام پتا ہے تو یہ حالت تھی کہ ان کو امیدوار نہیں مل رہے تھے ملا جلا کے ادھر ادھر سے ساری جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں اس کے باوجود پندرہ بیس فیصد سے زیادہ امیدواروں نے ووٹ نے لیے اسی فیصد یا اس سے کہیں زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے تو یہ زمینی حقائق تھے جو پیر صاحب کو بتائی نہیں کیا تھا میں آپ کو ایک اور وجہ کی بات بتاؤں انہیں نے کہا تھا نا کہ میرے بھائی سے بات کرو تو ان کے بھائی موصوف نے چیئرمن صاحب سے کہا یہ عمران خان کا زمانہ ہے کیونکہ ہم ہیں تو آپ کے ساتھ ہم ہیں تو آپ کے ساتھ ہمیں ذرا بینفٹ لے 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 تھے آپ کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہمیں ادھر سے پائدہ ہو گیا اور پھر جب الیکشن کریں اور کہتے ہیں ہم آپ سے مل جائیں گے آپ فکر نہ کریں الیکشن جب ہوگے ہم نے اپنی سیٹوں کا ڈسائد بھی کر لیا اس وقت انہوں نے اپروچ کیا چیئرمن صاحب کو اور کا ڈس سیٹیں ہمیں دو چیئرمن صاحب نے ان سے کہا کہ ابھی ایک اور پارٹی نے کہا کہ ابھی تو بہت دیر ہو گئی ہے ہم تو اپنی انام کر چکے لیکن ویسے بھی آپ کی سیٹیں بنتی کیا ہیں اس لیے تفعہ جی ڈی اے نے دوہزار اٹھارہ میں تین سیٹیں لیتی قومی اسمبلی کی جن میں سے دو ان کو چھوڑ کی چلے گئے ایک ہی رہ گئی تھی کاتون جو ان کے ساتھ رہی انہوں نے جو پروینشل سیٹ لیتی مجھے آتی پانچ لیتی شاید ان میں سے تین ان کے ساتھ کھڑے دو سانگڑ سے اور ایک خیرپور سے اور ابھی بھی ایک سانگڑ سے سیٹ جیتے ایک خیرپور سے سیٹ جیتے وہ باقی تو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا ہے دس سیٹ مانگنے کا اگر کوئی ایسی بات کریں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ مل کے ہم کام کریں ان کے دعوں میں پھر دیرو بھی بتا رہے اور دوستوں کی بات بھی چھتے تو یہ میں کلیر کرنا چاہتا تھا کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے پیر صاحب سے باتیں کروائیں اور وہ انسیڈنٹس جو اس وقت خاص طور پر کچھ عزلہ میں ہمیں نام لوں گا سانگڑ میں کھپرو کے اندر ان کا جو کانڈیڈیٹ تھا جو ان کا تھا نہیں جو ابھی آیا تھا ان کو تازہ جوائن کیا تھا اس کینڈیڈیٹ نے جو دھاندلی کی کوشش کی اس کی وجہ سے ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے اور دوسرے کی ٹانگ میں گھو دوسری انہوں نے بات کی لیاقت جتوئی پہ مرتضیان جتوئی پہ اور لڑکانہ کی انہوں نے بات کی میں لکھ کے لائے تھا اور یہ سارے ہوئے اب میں وزاتا ہوں فریدہ باد میہر جہاں لیاقت جتوئی کہہ رہا ہے کہ میرے کسی رشتدار پہ ایف آئی آر ہو گئی ایف آئی آر سٹیٹ نے کٹی ہے میں نے ساری تفصیلات دی سٹیٹ نے کٹی ہے ادھر ایک خاصٹیلی کا مرڈر ہوا ہے الیکشن کے دل کیا ایف آئی آر بھی نہیں کٹے گی کسی مرڈر پہ اور اس کو بھی سیاسی طور پہ استعمال کریں کہ کسی بندے کا خون ہو جائے دوسرا مرتضی جتوئی صاحب اپنے کافلے کے ساتھ الیکشن کے دل جا رہے تھے وہاں پہ فائرنگ ہوئی ایک چکس کے پیٹ پہ گولی لگی ہے اس کی ایف آئی آر کٹی ہے کیا ایف آئی آر بھی نہ کٹیں مروت کی بات کی کہ مروت صاحب چڑیا بھی نہیں مارتے اور ان کے اوپر کیس کر دیا ہے مروت صاحب اور ان کے لوگوں نے الیکشن کی رات ہمارے کینڈیڈیٹس کو حراسہ کیا ہمارے کینڈیڈیٹس سعید غنی کے بھائی کو انہوں نے اپڈکٹ کیا اور جب وہ ادھر سے انہیں کے لوگوں نے پھر کچھ کر کے نکالا تو پیچھے ان کے فائر کیے ان کے اوپر وہ یہ فائر کٹی گئے ان کے اوپر اب کیا مطلب ہے آپ کا کہ آپ بدماشی بھی کریں گے دانلی کرنی کی کوشش بھی کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جی آپ اسٹیٹ کوئی کام نہ کریں یہ ہم نے نہیں کٹی اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے انٹرم چیف منسٹر ہے انٹرم ہوم منسٹر ہے جو ایک ریٹائرڈ برگیڈیر ہیں ان کے کہنے پر یہ ہوا ہوگا ساری فائر ابھی تو ہمیں بھی کٹی لالکانہ ہونکی انفورچنٹ واقعہ ایک ہوتل پہ ہمارے مخالف امیدوار تھے ان کے حامی اس لئے انہیں ووٹ نہیں دیئے جا کے رات کو پہلے حملہ کرتے ہیں اور فائرنگ وغیرہ کرتے ہیں اگلے دن صبح پھر جاتے ہیں جب اگلے دن صبح جاتے ہیں پولیس پہنچ جاتی ہے اور اس ساری آلٹرکیشن میں دو لوگ ایک پولیس کا ایس آئی علی سلطان جس کا نام ہے اس کو دو گولیاں لگتی ہیں دوسرا حسن چانڈیو اس ہوتل کے حالک کا اس کو پانچ گولیاں لگتی ہیں پانچ گولیاں پیٹ پہ سینے پہ شولڈر پہ اے ایس آئی کو دو گولیاں ایک سینے پہ لگی ہے اور ایک کندے پہ لگی ہے تیسرا ایک دہانی دیت ہوتی ہے اس کو پیٹ پہ گولی لگی ہے فائر بھی نہیں کٹے گی اور وہ سٹیٹ نے کھاتی ہے تو پیٹ صاحب کو حقیقتیں معلوم ہو کرنی چاہیے تھی اس سے پہلے کہ وہ استعمال ہوتے جی ڈی اے کہ ان لوگوں ساتھ جو ہارے ہوئے تھے ان کا کبھی چانس نہیں پتا تھا اور اس کے بعد آخر میں جب ایک سوال ان سے ہوتا ہے کہ جی آپ تو اسٹیپلشمنٹ کی پارٹی ہیں انہوں نے کہا جی ہم دو لوگ چھوڑنے اسٹیپلشمنٹ نراز ہو جائے گی کہ ہم کیسے جیدے وہ کی مرضی ہے چھوڑے نہ چھوڑے انہوں نے چیتی ہیں تو رکھیں نہیں چھوڑی چھوڑ دیتے ہم الیکشن لڑیں گے دوبارہ الیکشن میں جو بھی چیتا کھڑی ضرور ہوں گے ہمارے امید بات اس لئے کوئی اتنے بڑے ڈیفرنس سے ہم نہیں آ دی لیکن کہ آپ وہ آرگے الیکشنز دو جو صوبائے سمجی کی تھی کہتے ہیں تو ان سے سوال کیا کہ آپ تو اسٹیپلشمنٹ کو رات بھی رکھنے کے لیے کہتے ہیں اسٹیپلشمنٹ افیصل ہے کہتا آپ چھوڑ رہے اب آپ یہ ساری جو باتیں کر رہے ہیں تو اسٹیپلشمنٹ تو ناراض ہو جائے گی آپ سے انہوں نے بڑا مزیدار جواب دیا تھا کہ بیٹا بھی جب باپ سے ناراض ہو جاتا ہے تو بیٹا بھی گھر چھوڑ کے چڑھا جاتا ہے بیٹے کے معاملے میں ہم نہیں پرتے گے یہ ان کا فیملی کا معاملہ ہے باپ بیٹے کا وہ خود سمالیں یہ میرے نہیں خیال ہے کہ مناسبے مجھے کچھ کہنا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اپنی شکست کو تسلیم کریں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی میں اپنے پانچ سال کی محنت پہ پانچ سال کے کام پہ ہماری لیڈرشپ اور سندھ کے عوام ابھی بھی شہید بکار علی بکتو اور شہید محترمہ بین بکتو میں ختم کرلوں میں ختم کرلوں میں ختم کرلوں وہ ابھی بھی شہدائی ہیں سپنی زلداری صاحب نے جس طریقے سے پارٹی کو وہاں سبھالا ہوا ہے انشاءاللہ جو ہمارے امیدوار جیتے ہیں اور اچھی لیڈرز سے جیتے ہیں میں آپ کی تجریبے تجریبے سن رہا تھا وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اتنی لیڈ کیسے آگئی پیپلز پارٹی کی تو بہت منجھے ہوئے اینکر نے خود ہی جسٹیفائی کیا کہ نہیں جی پیپلز پارٹی نے یہاں کام کی ہے باقی ساری جماعتیں سندھ کے لوگوں کو چھوڑ کے چلے دیں اور جس میں یہ ساری جماعتیں جو نیشنل جماعتیں ان کی میں بات کرتا ہوں اس لئے کوئی بھی سیٹ نہیں جیت سکا مراد صاحب یہ بتائیے گا مراد صاحب مراد صاحب مراد صاحب یہ بتائیے گا کہ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب نے پریس کونفرنس کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اکثریت میں جواعت ہے بے شک وہ حکومت بنائے ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لئے تیار ہیں ان کی اس بیان کو کس نظر شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں اگر بیٹھنے کے لئے تیار ہیں مجھے نہیں پتا میری ان سے ڈیریکٹ میں بات نہیں ہوئی ہے بلاول بٹو زرداری صاحب کی سرداری صاحب ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں تو شاید کچھ اور کہا گیا ہے اور وہ ہی اب ڈیلبریٹ ہو رہے آفیس لی جب اس کی بات ہوگی سی سی ہماری کنکلود ہوگی تو ساری بات آپ روشے یہ بتائیے گا کہ پیر پیرڈا نے ہمیں گہتے کی بات آپ نے پچھلی ٹیم کو لیڈ کیا کیا ایک مطبع پھر آپ لیڈ کریں گے یا کونیا لیڈر ہوگا آپ نے بتائیں کہ اینڈ پی اینڈ کے ساتھ ملائیں گے آنکہ آپ کے پر مجھلٹی ہے اچھا دونے سوال پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ لیڈیشپ مجھ سے ایک بڑے منجیوی اینکر نے سوال کیا تھا یہ سوال جیسے آپ پی کیا تو میں کہ ہمارے یہاں جس کو ٹکٹ دیتے ہیں اس وقت انشاءاللہ تعالی 113 سے 114 ہمارے میمبران ہوں گے ان میں سے ہر ایک اہلے لیڈ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈیشپ فیصلہ فیڈل گورنمنٹ میں تو شاید نون لیگ اگر بناتی گورنمنٹ مجھے نہیں پتا کیا انفولڈ ہوتا ہے اگر وہ بنا سکتے امکیم کو اپنا مزاج بڑا بدلتا ہوگا بڑی مشکل سے ہم نے کراچی شہر کے پورے سندھ میں خاص طور پر کراچی شہر کے اور اس میں ہماری پولیس ہمارے رینجرز ہمارے فوجی جوانوں نے شہادتیں دوش کروائے گئے اور انہوں نے آکے ایک جو ان کا بانی قائد تھا اس کی سیاست کو ختم کر کے ان کو بھی مجبور کیا کہ اپنے بانی قائد کو چھوڑ دیں اور امن و امان قائم ہوا ہے لیکن کچھ زبان جو انہوں نے استعمال کی ہے وہ بہت ہی نامناسب ہے یہ کہنا کہتے ہیں کیا کہ خیرات میں ان کو ملی تھی میئر شپ بھائی تم الیکشن لڑنے کے لئے تیار نہیں تھے ہم نے ملتے کی تھی الیکشن تو لڑوں کہتے ہیں ہمارے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں پتہ نہیں سال لیکن کیا ہو گیا کہ پولنگ ایجنٹ بھی آ گیا سال 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 بات کریں گے لیکن اگر ان کا یہ رویہ رہا اور انہوں نے کسی بھی طور سے امن امان کو ڈسٹرب کرنی کوش کی تو نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی صبح حکومت صبح حکومت پارٹی پیپلز پارٹی طرف سے بھی آپ کو شکایات محضول ہو رہی ہے کہ صبح میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف داندلی ہوئی ہے تو آپ اس چیز کو کس طرح کنٹرول کریں گے کس طرح دیکھ رہے دیکھیں داندلی کے باوجود سندھ کے لوگوں نے سارے داندلی آپ لیکن جیتا ہوا ہوتا تو وہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ داندلی ہوئی ہے لیکن وہ پولنگ سٹیشن جس پہ اور جس کی وجہ سے ہماری دو لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں دورنگ الیکشن ضرور ہوگا باقی پیر صاحب بغیرہ کہہ رہے تھے میرے پتہ نہیں انہوں نے سوچا نہیں تھا پوری طریقے سے کہنے سے پہلے کہ وہ گیراؤ کریں گیراؤ کرنے میں انہوں نے جتنے ووٹ لیے نا پورے صوبے میں اتنے لوگ بھی کر لیں تب بھی گیراؤ نہیں ہوگا شاہ صاحب شاہ صاحب آج ملتے ہیں آج کی جلاز میں کیا پیسے ہونے جا بزار کے اس وقت ملتی ہے تو کیا پنجاب میں پھر آ پڑے ہو دلیں گے یہ ساری سی سی میں پورت ہماری سی سی کافی لوگ ہیں کل بھی میرے خیال ہے کوئی 20 25 % لوگ اپنی رائے دے سکتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ہماری سب سے رائے لے رہے ہیں سب کی اپنی آرہ آری ہیں اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی وہی فیصلہ کرے گی جو اس ملک کے مفاد ہے جو اس ملک کو اس کچھن صورتحال سے نکالے مزید خراب نہ کرے جو کافی اس پر چیئے گا آپ نے کہا کہ آ دوہزار اٹھارہ کی بنیاد پر آپ پانی سال بعد بھاری اکثریت حاصل کی ہے لیکن یہ بھاری اکثریت کراچی میں کیوں نظر نہیں آتی وہاں سے سترہ نشیست قومی اسمبلی کی ایم کی جیت جاتی سترہ نہیں پندرہ تو کیا کہیں گے میں جواب دیکھیں ہم پچھلی بار تین نشیست قومی اسمبلی کی جیتے تھے دوہزار اٹھارہ میں تین سے ہم ساتھ پہ گئے یعنی ڈبل سے بھی زیادہ تو ہم نے بہتر تو کیا ہاں متحدہ قومی مومنٹ جو پندرہ سٹی جیتی ہے اس پہ حیرت ضرور ہے اس کو انیلائز بھی کر رہے ہیں ہم دیکھ بھی رہے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے کینڈیٹ آگے تھے لیکن جب آئے اس کو انیلائز کریں کہ ہماری یہ بات غلط ہو لیکن اس کو انیلائز کریں گے تو ایسا نہیں کہ پیپلز پارٹی نے خراب کی پیپلز پارٹی نے دوہزار اٹھارہ سے ڈبل ضرور ہے کہ متحدہ قومی مون پندرہ سیٹے کیسے لے گی جب کہ ایک سال پہلے میرے شرجیل میمن صاحب ناصر شاہ صاحب گوا ہوں گے ہم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی تھی الیکشن بلدیاتی ہو رہی تھی انہوں نے جی ہم کل نہیں لڑ سکتے ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے اس لیے کہ ہم تیار نہیں اچانک الیکشن ہوگا چار بار الیکشن پوسپر ہوئیتے ہوں ہر دفعہ اسی آثری میں ہوتا تھے کہ الیکشن پوسپر ہو جی سکتے ہم ہم ہمارے ملک میں ہر الیکشن دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہم نے حکومت بنائی تھی اس وقت بھی ہمیں سکت اترازات تھے اس وقت بہت چدید اترازات ہیں لیکن ہم ہمیشہ اس کا قانونی کاروائی یا قانونی طریقہ استعمال کرتے ہیں ہم کوئی غیر قانونی اور ایسی چیز نہیں کریں جس سے ملک میں کوئی بہران پیدا ہو اور باقی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں اس وقت جو سب سے بڑی جماعت انڈپینڈنس پی ٹی آئی کے بند کے حیرت وہ بھی کہہ رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے وہ ضرور ایڈریس کرنا پڑے گی ان کی جو ایشیوز ہیں کیوں ہی ہیں ان کے پاس سارے قانونی موجود ہیں کہ ان کو ایڈریس کر کے ہم بھی وہ قانونی سارے مرائل استعمال کریں سوالے سوالے لیں جیمن بلاور سرداری نے اپنے ایلیکشن سے پہلے اپنے جلسی پہولا تھا کہ نہ وہ پی ٹی آئی سے اتحاد کریں گے نہ ہی مسلم لیکن نون سے اتحاد کریں گے انہیں نے کہا ہماری نظری عوام کی طرف ہیں ہم عوام کے لات لے ہیں کیا عوام کا خیار کافی نہیں تھا کہ جو پاکستان بی پس پارٹی ہے وہ ابھی الیکشن جو کے جو مکمل نہیں ہوئے لیکن انہوں نے رات و رات ملاقاتوں کا سلشنہ بھی جاری کر دیا کیا عوام کے وان دیکھ آپ کے لئے کافی نہیں ہے وہ ہر ایک سے رائے لی رہی اپنی اور انشاءاللہ فیصلہ وہ کرے گی جو ملک کے بیتری میں ہوگا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایسی پوزیشن ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت بننی سکتی کسی کی تو ہم نے یہ ضرور سوچنا ہوگا اور یہ لیٹرشپ اور پوری جو ہماری سیس کی وہ سوچے کی کیونکہ ایسا بہران پیپلز پارٹی پیدا نہ کرے جس کی وجہ سے ملک شدید اور بہران میں چلے ہاں چلے ہاں